نمسکار دوائر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں عارفہ خنم شیروانی حل دوانی کا سچ آپ سے کیوں چھپایا جا رہا ہے اور کون چھپا رہا ہے کیوں جھوٹ کی ایسے پردے لگائے جا رہے ہیں جس سے سچ کبھی باہر ظاہر نہ ہو حل دوانی میں آپ کو پتا ہے پیچھلے کچھ گھنٹوں میں پیچھلے کچھ میں کہوں گی اٹھالیس گھنٹے میں بہت دردناک اور چنتا جنخ خبریں سامنے آ رہی ہیں جس میں پولیس اور جو عام شہری ہیں ان کے بیچ جس طرح کا تناؤ دیکھا گیا وہ سب ایک مدرسے کو لے کر اور ایک مسجد کو لے کر اس کے دھائے جانے کو لے کر یعنی کہ پرشاہ سن اور سنکھک سمودائے کے بیچ جو پورا تناؤ ہے اور جو جھڑپے ہیں ان میں پانچ لوگوں کی کم سے کم موت ہو گئی ہیں سرکاری آنکڑے کے مطابق اور تین لوگ ایسے ہیں جو سرکاری آنکڑا ہے وہ بتاتا ہے کہ جو گمبھی روپ سے زخمی ہے اس کے علاوہ سو پولیس والے کم سے کم سے کم سے ہیں وہ بھی زخمی ہوئے ہیں لگتار سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں حل دوانی کا استعمال کر کے پورے دیش بھر میں یا کم سے کم میں کہوں گی اتر بھارت میں ایک طرح کا ساپتہ ایک تناؤ پھیلانے کی کوشش ہو رہے ہیں جی ہاں یہ آدھونک بھارت کی تصویر ہے دو ہزار چوبیس جبکہ ہم جناو سے ٹھیک کچھ ہی ہفتے پہلے کھڑے ہوئے ہیں یہ فیلال تازہ جانکاری جو میں مل رہی ہے وہ یہ کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پرشاسن کے مطابق پانچ لوگ مارے گئے اور سو سے زیادہ پولیس والے زخمی ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو مکھے منتری ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو دنگائی ہیں انہوں نے پولیس پر حملہ کیا ان کو مارنے کی کوشش کی اور ساتھی پرشاسن کی جو ٹیم ہیں ان کے اوپر حملہ کیا اب یہاں پر ایک طرف مکھے منتری کا بیان ہے دوسری طرف وہ لوگ جو کی پورے طریقے سے اس معاملے میں دوسری ایک طرح سے پارٹی بن گئے ہیں یہ آٹھ فروری کی گھٹنا ہے سکرول کی مہتوکون رپورٹ ہے جو یہ کہتی ہے بینا کورٹ آرڈر کے یعنی بینا عدالت کی سہمتی کے یہ اس سٹرکچر کو اس دھانچے کو توڑ دیا گیا سیدھے طور پر ہیڈلائن یہ کہتی ہے کہ بینا کورٹ کی سہمتی کے بینا کورٹ کی اجازت کے یہ فروری آٹھ کو بتا رہے ہیں کہ حلدوانی مینیسپل کورپریشن ایک مدرسہ اور ایک مسجد دونوں کو ڈھا دیا جو بند پھول پورا علاقہ ہے وہاں کا ہے یہ اور کہا گیا کہ اتی کرمند مٹانے کے لیے کیا جا رہا ہے لگتار آپ دیکھتے ہیں پچھلے کئی سالوں سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ کبھی کہتے ہیں کہ اس کے نیچے اس دھارمی کے ستھل کے نیچے کوئی دوسرا دھارمی کے ستھلتا ہے اس لئے توڑا جا رہا ہے کبھی کہا جا رہا ہے کہ اتی کرمند ہے وہ توڑا جا رہا ہے اس ماملے کے سچائی اگلے کچھ منٹوں میں آپ کے ساتھ اجاگر کروں گی کہ انٹی انکروشمنٹ یعنی اتی کرمند ہٹانے کے نام پر اس کاروائی کو انجام دیا گیا یہ کلیش ہوا جو عام لوگ ہیں وہاں کے جو رہائشی لوگ ہیں لوکل ہیں اور پولیس آفیشلز کے بیچ آگزنی کی بھی گھٹنائیں ہوئیں اس کے علاوہ پتھر بازی کی بھی گھٹنائیں ہوئیں اور یہ تمام طرح سے اس کے بعد کرفیو بھی لگایا گیا اور کرفیو کے بعد شوٹ ایٹ سائٹ یعنی کہ دیکھتے ہی گولی مار دینے کے آدیش راجع کی سرکار کی طرف سے یہ دیا گیا اس کے علاوہ انڈرن ایکسپرس کو بتایا ہے اتراخن کے جو ڈریکٹر جنرل آف پولیس انڈی جی پی ہیں ابھیناف کماروں نے کہا ہے یہ کنفرم کیا ہے کہ پانچ لوگ مارے گئے ہیں اور اس کے علاوہ ایئر آئی کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ سو سے زیادہ لوگ اس میں پولیس جو پرسنل ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اب یہاں پر مریم مسجد کے نام سے یہ مسجد ہے اور عبدالرزاق زکریہ نام کا یہ مدرسہ ہے یہ دو ہزار دو میں ان دونوں دھانچوں کو بنایا گیا ان دونوں امارتوں کو بنایا گیا بن پھول پورا کا ہے یہ کمپنی باغ علاقہ کہلایا جاتا ہے یہ سکرول کی رپورٹ کے مطابق کیونکہ کافی کامپریہنسیو رپورٹ یہ فائل کی ہے جو سکرول کے رپورٹر ہیں انہوں نے میں اسی سے آپ کو یہ جانکاری یہاں پر دے رہی ہوں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ عبدالملک نام کے وقتی ہیں ان کی پتنی صفیہ ملک یہ دونوں دیکھ رہے تھے اس کو اور جو حلدوانی کے مینسپل کمیشنر ہیں پنکج اپادیہ ہے انہوں نے اسی رپورٹر کو یہ بتایا ہے کہ یہ نازل لینڈ پہ یعنی جو ایک طرح کی سرکاری زمین کہی جاتی ہے جو پبلک استعمال کے لیے سرکاری زمین ہوتی ہے وہ نازل لینڈ پہ یہ بنائی گئی ہے یہ بات انہوں نے کہی ہے اور تیس جنوری کو اپادیہ ہے جی نے یہ نوٹس ان کو دیا کہ بے ہمیں سے ڈھائیں گے اس کے بعد جب تیس جنوری کو یہ نوٹس ان کو ملا تب چھے فروری کو صفیہ ملک میں نے بتایا تھا ان کا پتی پتنی اس کا خیال لگتے ہیں اس مدرسیو مسجد کا یہ اس کے کیا ٹکر ہیں یہ اترکھنڈ ہائی کورٹ چلے گئے انہوں نے کہا کہ جس زمین پر مسجد اور مدرسہ دونوں بنے ہوئے ہیں یہ انیس سو سیتیس میں ان کو لیز آؤٹ کی گئی لیز پر دی گئی ہے زمین انہوں کا یہ کہنا ہے اور ان کے پریوار کو انیس سو چورانوے میں بیچ دی گئی یہ انہوں نے اپنی اپیل عدالت میں پیش کی ان تتھیوں کے ساتھ اور انہوں نے کہا کہ اس لیز کو نئے سریز سے رینیو کرنے کے لیے بھی جو ہماری پیٹیشن ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمیسٹریشن کے پاس دو ہزار ساتھ سے پڑی ہوئی ہے یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ کس طرح سے جو انترم راحت کی اپیل انہوں نے کی جو ملک ہیں صافیہ ملک انہوں نے کہا ڈیمولیشن کے خلاف اور چونکہ یہ کام جو ہے وہ عام جو چیریٹیبل پرپوزز ہیں ان کے لیے یعنی کہ غریب بچوں کے پڑھانے اور ان کی رہائش کے انتظام کے لیے یہ پوری مسجد اور مدرسہ بنا ہوا تھا کورٹ میں جب انہوں نے پیٹیشن دی تو کورٹ نے چودہ تاریخ کی ڈیٹ مقرر کر دی کہ چودہ تاریخ کو ہم آپ کی یہاں چکا سنیں گے لیکن سب سے بڑی یہاں حیرانی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آخر جو لوکل ایڈمیسٹریشن ہے جو ستھانی پرشاسن اس نے عدالت کے چودہ تاریخ جب ڈیٹ چکے تھے تو اتنی جلدوازی کس بات کی تھی اور کیوں ان دونوں جو ڈھانچے ہیں ان کو ڈھانے کی یہ اتنی جلدوازی کس بات کی تھی یہاں پر یہ سوال بار بار اٹھ رہا ہے کہ آخر کیوں ایسا کیا جا رہا ہے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ دو ہزار تیس میں اترکھن کی یہی سرکار جس نے دھڑلے سے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے تین مہینے کے بھی تر ہم نے تین سو جو شائنز ہیں ان کو ہم نے ڈھا دیا اسی کے اوپر پوری جو یہ ہندوتو راجے ہیں ہندوتو سٹیٹ ہے وہ اسی آدھار پر سامپردائی آدھار پر راجنیتی کرنا چاہتا ہے اور اسی آدھار پر لگتار بنی رہنا چاہتا ہے وہ ستہ میں بھی میرے ساتھ اس مدے پر باتچیت کرنے کے لیے دو خاص مہمان اس وقت موجود ہیں میرے ساتھ موجود ہیں امکانت لکھیرہ جی جانیمانے ورش پترکار ہیں اور ساتھ ہی اترکھن کے واسی بھی ہیں دوسرے مہمان میرے ساتھ خاص کر جڑ گئے ہیں جو تروچن جی ہیں اور سوشل ایکٹیوست ہیں پترکار ہیں اور ساتھ ہی وہ یوٹیوب بھی چلاتے ہیں یوٹیوب چینل وہ چلاتے ہیں اور ان کا نام ہے بات بولے گی ان کے یوٹیوب کا نام ہے یہی میں تلاش کر رہیتی اس لئے ان کا نام لینے میں پڑا وقت لگ گیا ان کے یوٹیوب کا نام ہے آپ چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ان دونوں امانوں سے میں بات چیت کروں گی اور یہ جانے کی کوشش کروں گی کہ آخر یہ پورے جو حالات ہیں وہ کس طرح سے ہیں لیکن چھوٹی سی بات جلدی سے ترلوچن جی چونکہ یہاں موجود ہیں اور اسی سمو کا حصہ ہیں جو اتراخن کے جو بودھ جیوی اور ناغرکوں کی طرف ایک سنیوک اپیل جاری کی گئی اور بہت ہم اس وقت میں جبکہ پورے طریقے سے سامپردائک ان ماد پھیلانے کی کوشش کی جاری ہو ناپاک کوشش ایسے میں یہ جو عام ناغرک ہیں اور جو بودھ جیوی ہیں جو سوچنے سمجھنے پٹنے لکھنے والے لوگ ہیں ان کا یہ سمو سامنے آیا ہے اور انہوں نے یہ لیکن اس کے کچھ مہتکون حصے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اس میں یہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس گھٹنا کے لاپرواہی جلدبازی اور پکشپاکون دشتگون اس گھٹنا میں صاف طور پر نظر آ رہا ہے یہ اپیلے کہتی ہے پرشاستن کے بیانوں میں ہی سامپردائک بھائیب کا استعمال دکھائی دیتا ہے جب کتلک سے عویر بنی مسجد و مدرسہ سیل کر کے پرشاستن کے قبضے میں تھا اور اس معاملے کے سنوائی چودہ فروری کو نیائیاتی ہونی تھی تو آخر اتنی جلدبازی میں اس کو درست کرنے کی کیا ضرورت تھی اس پورے اس صرف دو وقتوں میں یہ پوری کہانی بیان ہو جاتی ہے کہ جب یہ پوری بیلڈنگ پرشاستن کے قبضے میں تھی پوائنٹ نمبر ون ٹو جب عدالت میں قبضہ فروری کی تاریخ دے دی تھی تو آخر کیوں پھر اس کو ڈھانے کی کوشش کی گئی اس کے علاوہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرح تھا اتاولہ پن اور پکشاہ کی رویہ نظر آ رہا ہے کہ جو اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور خاص بات کہی ہے اس سے پہلے کہ میں پہلا سوال پوچھوں وہ یہ ہے کہ اترا کھڑ میں انہوں نے بتایا کہ چار لاکھ ہیکٹیر جو نزول بھومی ہیں اس پر لاکھوں لوگ بسے ہوئے یہ کہانی صرف ایک مدرسے کی نہیں ہے یہ کہانی صرف ایک مسجد کی نہیں ہے بلکہ چار لاکھ ہیکٹیر نزول زمین پر لاکھوں لوگ بسے ہوئے ہیں اور حلدوانی میں بھی بڑی آبادی اس پر بسی ہوئی ہے سب ہی دھرموں کی ماننے والے لوگ ہیں صرف ایسا نہیں ہے کہ خاص کر مسلمان ہیں جو یہ بسے ہوئے یہاں پر اور لگتار مانگ یہ کرتے رہے کہ ان لوگوں کو مالکانہ خفتی آ جائے جو سرکاری زمین پر بسے ہوئے ہیں تو اب میں یہ پینل کی شروعات کرتی ہوں اپنے چاروں مہمانوں کے ذریعے سب سے پہلے آپ ہمیں جلدی سے بتائیے کہ اس معاملے پر اپ ڈیٹ کیا ہے سب سے پہلی اپ ڈیٹ اس معاملے میں یہ ہے کہ ابھی پولیس کی ایک پریس کانفرنس ہو گی جس میں پولیس نے بتایا کہ معاملے میں ابھی تین ایف آئی آر جو ہے پرشاسن نے درج کی ہیں اور دوسری طرف جو مکہ منتری ہیں وہ بول رہے ہیں کہ کسی کو بکشا نہیں جائے گا اب تھوڑا سا میں آپ کو اگر آپ اجازت دیں تو میں بتا دیتا ہوں کہ تھجدے کو آخر ہوا کیا تھجدے کو میرے پاس خون آتا ہے شام کے شام کے کبھی قریب نو بجے کی سر پلیز ہماری مدد کیجئے یہاں پہ جو حالات ہیں وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں جو لوکل جو وہاں کے آئی ویٹنس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جو شوٹ ایک سائٹ کے آرڈر کے بعد جب لوگ اپنے گھروں میں آ گئے اس کے باوجود انہوں نے بتایا کہ پولیس نے ان کے گھروں کے اوپر بھی گولیاں چلائی اور ان کو بلایا کہ آپ بہار آئیے اس طریقے سے وہ آروپ لگاتے ہیں اور جب ہماری ریپورٹ جب چھپی تھی تو ہم نے اس میں بتایا کہ پانچ موتے ہو گئی ہیں وہیں پراشاسن یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ پانچ نہیں دو موتے ہوئی ہیں اگلے دن جب ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے لیکن اس کو ہم نے ہماری ریپورٹ پہ ہم اڑے رکھتے ہیں اور پھر پراشاسن بھی اپنے آکڑے کو اپ ڈیٹ کرتا ہے اور وہ بتا ہے کہ دو نہیں پانچ موتے ہوئی ہیں ابھی جب یہ جو بان بان مل پورا کا جو علاقہ ہے وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ساڑھے تین ملجے قریب آئے لوگ اگر گچاتے تو شاید ہم سے بات کرتے ہیں ہمارے علاقے کے لوگوں سے بات کر کے معاملے کو سلجا سکتے تھے لیکن اچانک سے اس طریقے سے ایدہ بلڈوزر لے کر آ جانا اور اس طریقے سے جو کاروائی کی جو شروعات کی گئی وہ بڑا خراب طریقہ تھا اور جو ان کا جو رویہ تھا ان کے پرتی وہاں کے لوگوں کے پرتی وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ مہلاؤں کے اوپر لاتھی چارج کیے گئے اس طریقے کی جو گھریاں ہیں میں ابھی گراؤن سے سننے کو مل رہی ہیں یا خود جن مہلاؤں پہ آپ ذکر کر رہے ہیں لاتھی چارج کا اس کے باقعہ ویڈیوز بھی ہی تھے وہ لاتھیاں برسا رہے تھے ترلوچن جی مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پر جو مکھے منتری ہیں وہ سیدھے طور پر کھلی لائن لے رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنگائی جو تھے انتہ یہ پورا محصد تھا یہ پری پلان تھا اور یہ پولیس کرمیوں پر حملہ کرنا چاہتے تھے یہ لوکل جو ہمارا سرکاری پرشاست اس پر حملہ کرنا اس پہ میری سب سے پہلے آشنکہ تو یہ ہے کہ یہ بندھولپورا میں دسمبر دو ہزار بائیس اور جنوری دو ہزار تیئیس میں بھی یہاں پہ لوگوں نے دھرنا دیا یہ دراصل یہ مسلم بہول کالونی ہے اور اس پہ پرشاست کی نظر پہلے سے ہے یہ دو ہزار بائیس اور تیئیس کی جو میں بات کر رہا ہوں پوری کالونی کو دھست کرنے کا ان کا پروگرام تھا سب بے گھر ہونے والے تھے کئی دن تک لوگوں نے یہاں دھرنے پردرسن کی اور ایک دن تو ایک لاکھ لوگوں نے باقاعدہ کینڈل مارچ نکالا کسی نے ایک پتھر تک نہیں پھیکا جبکہ سارے کے سارے لوگ پچاس ہزار لوگ بے گھر ہونے والے تھے کھڑا کے کی تھڑ میں تب کچھ نہیں ہوا لیکن اچانک کیول ایک نجی سمپتی میں ایک مسجد ہے اور ایک مدرسہ ہے اس کو توڑنے کے لئے لوگ اچانک اتنے اتیجت ہوگئے لوگوں نے اتنے بھاری پتھر باجی کر دی یہ بات میری سمجھ میں بلکل نہیں آ رہی ہے اس دن کیوں نہیں ہوئی اس دن تو کڑا کے سارے لوگ بے گھر ہو گئے تمام سب کچھ توڑا تب تو لوگوں نے ایک پتھر نہیں پھیکا ایک نجی جمین میں بنے ہوئے ایک مدرسے کو توڑنے کے لئے مسجد کو توڑنے کے لئے لوگوں نے ایسا کر دیا یہ نہیں ہو سکتا اچانک تو آج ہم یہاں پہ جو ہے انڈیا ایلائنس اور سیویل سوسائیٹی کے لوگ ایک میٹنگ کی تھی ہم نے اور راجیپال سے ٹائم ملیا تھا تو آج ہم راجیپال سے ملنے گئے تھے ہم نے باقیدہ راجیپال کو بھی یہ بات بتائیے کی بینہ سرکاری سرکشن کے اتنا بڑے پیمانے پر ہنسا نہیں ہو سکتی یہ لوگ سمی کرتے دسمبر 22 اور جنوری 23 میں 5 جنوری 2023 کو سپریم کوٹ نے اس کو روک لگائی تب یہ بانگھول پورا روک ہو ہے لیکن اچانک یہ جو ہے اس طرح ہو ماننا تو یہ ہے امکان جی آپ ہی بتائیے کہ آپ رہائشی ہیں ہم جاتے ہیں کہ آپ دلی میں رہتے ہیں اور یہ ہی پر پتر کارتہ کرتے ہیں آپ کس طرح کی خبریں آپ کو مل رہی ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں ایک بڑی تصویر بھی دیجئے ہمیں باری کیسی تو ہم ریپورٹر کے ذریعے اور ساتھی ترلوچن جی کے ذریعے ہم یہ سمجھ کریں لیکن اس کی راجنی کیا ہے اس کو سمجھا کیسے جائے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مکہ منتری ہیں اور راج سرکار ہیں اور پولیس ان کا اس دنگیا فساد جو بھی ہوا ہے اس کے پیچھے کیا کارن ہے کس وجہ سے ہوا وہ ایک الگ بھی سے ہے لیکن ایک سبد بار 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 میڈیا والوں کو بھی بتایا گیا کہ سنیو جت جہاں آپ مسجد توڑنے کے لئے گئے یا مدرسہ توڑنے کے لئے گئے وہاں جو مدھویڑ آپ کی لوگوں سے ہوئی تو انہوں نے جو آپ پر حملہ کیا پہلے سے ان کو پتہ تھا کہ پولیس آئے گی اور پولیس پر آپ حملہ کریں گے یہ جھوٹ کا پولندہ ہے اس لیے کہ جو اکساوی پورن کارروائی ہے اکسانے کی جو کارروائی کی ہے وہ راج سرکار پرشراسن کے اس سارے کے بینا ہو نہیں سکتی جیسے تلو اچن جی بتا رہے دیکھئے ہو کیا رہا ہے کہ ایک ہر چیز کے لیے ایک ماحول بنائی جاتا ہے دو دن پہلے اترا خند میں کومن سیبیل کورٹ پاس کرائی گیا اور دسیوں لوگوں کو جس سے آپ پوچھو کہ کس موسلمانوں کو صحی کرنے کے لیے سچ چا یہ ہے جب میری لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے اور جو سمجھ تارگیٹ کرنا ایک کمیونیٹی کو تارگیٹ کرنا نمبر ایک بات نمبر دوسری بات کی تات کالی طور پر کوئی وہاں پر جس کلونی میں کو اجاڑا گیا یا مدرسہ جہاں پر تھا وہ illegal تھا یا legal تھا یہ میں تو جز نہیں ہوں یا کوئی اور جز نہیں ہے کہ جب پولیس خودی جز کی بھومی کام ہے وہ judgment پاس کر رہے ہٹ آپ ہر چیز جو timing ہے آپ کسی سپوچ کرو ہمیں مان رہے وہ illegal ہے لیکن جب آپ کار روائی کرنے کے لئے جا رہے ہیں اس سے پہلے کوئی دماغی application mind جس کو انگریجی میں بولتے کوئی جہاں پر کم سے کم اجالت ہو صبح ہو دن ہو کوئی آپ کوئی بات چیت کریں کچھ نہیں اس تھانی لوگوں سے کوئی بات چیت نہیں ہے آپ کا ایک تارگیٹ ہے UCC پاس ہو گیا تو آپ کو چناؤ سامنے ہیں چناؤ آنے والے ہیں ایک محول جس کو کہتے نا کہ تھالی سجی ہوئی ہے اور جو پولیس کے پرشاسن کے لوگ ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ سب سے پہلے ان کو suspend کرنا چیئے اگر وہاں کوئی سرکار رہے ہیں اگر یہ اگر جو انٹیلیجنس ہے وہ سوری تھی آپ کی جو کھپیا لوکل کھپیا ہوتی ہے موٹی بوٹی تنخاؤں پر وہاں لوگ بٹھایا گیا ہے راج جی میں بھی پولیس پر ساتھ کیا کر رہی ہے آپ کی سنیوجیت سنیوجیت سب سے بڑا فیلیور تو آپ کا ہے پر شاہ سنیوجیت سرکار کا فیلیور ہے کہ آپ چھوٹی سی جگہ پر کوئی سنیوجیت 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 سنیوانتر ہو رہا ہے اور آپ کو منے سنیوجیت 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 لوگوں کو تارگیٹ کر رہے ہیں اور آپ ایک political محول بنا رہے ہیں کیونکہ چناؤ سامنے آپ کو بیٹھے بٹھائے آپ اس طرح سے کریں گے تارگیٹ کریں گے منٹیز کو اور آپ کو بھوٹے مل جائیں گے بٹھے بٹھائے تو یہ دربا کے پروڑ ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی جانت ہونی چاہیے اور جو پرشاسن کے لوگ ہیں جب تک ان پر کار روائے نہیں ہوگی نسبت سے جانت کیسے کریں گے آپ پر جانت کریں گے وہ جو لوگ دوسی ہے وہ تو بیٹھے ہوئے پوشٹ میں کہہ رہی ہوں سب سے بڑی بات تو اس میں یہی ہے کہ جن کے پاس جن کے سامنے آپ اپیل کر رہے ہیں اگر وہ ہی ایک پارٹی ہو اور انہی کے ذریعے پورا شردین رچا جا رہا ہو تو آخر ایک عام ناغرے ایک نردوش ناغرے وہ خاص کر سمودائے کا ناغرے وہ آخر جائے کہاں جائے تو جائے کہاں سب سے بڑی بات یہی ہے یا کتی بتائیے کہ سب ایک دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ بھئی دیکھئے جو پتھر بازی کوئی اور پیٹرول کے بم جو ہیں وہ برسائے گئے کیونکہ سو پولیس کرمی اس میں زخمی ہوئے ہیں اگر یہ سب سنیوجت نہیں تھا تو اچانک اتنے پتھر کہاں سے آگئے یہ بم کیسے تیار ہو گئے اگر واقعی یہ غریب مسلمانوں کی سوسائیٹی تھی لوکیالیٹی تھی بستی تھی تو اس میں یہ تمام ہتیار چیزیں یہ سب کہاں سے آگئے جی یہ جو دلیل دی جا رہی ہے اس پہ جو وہاں کے ستھانیے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم نے اس طریقے سے کیا ہے تو آپ کاروائی کیجئے ہم تو تیار ہیں ساری کاروائی کیجئے لیکن اچانک سے یہ جو ماحول بنایا ہے شام کے چار بجے تو کیا کچھ سینئر آفیشلز کو بھیج کر کچھ باتچیت کر کے مسئلہ کو سلجایا نہیں جا سکتا تھا اس طریقے سے وہ لوگ سوال کر رہے ہیں اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے پتھر برسائے ہیں لوگوں کے اوپر پیٹرول بھر کے بم پھکے ہیں اور جو تمام ماروپ لگایا جا رہے ہیں تو ہم ایک ایک جانچ کے لیے تیار ہیں لوگوں کا تو یہ کہنا ہے دوسرا ایک بات میں اس کو یہ بھی جوڑنا چاہوں گا کہ ابھی آپ کو یاد ہوگا حالی میں مہرولی میں جو گھٹنا ہوئی تھی وہاں پہ 600 سال پرانی مسجد گرائے گئی تھی اور اسی کے تھوڑی دوری پر ایک مندر کو بھی گرائے گیا تھا میں وہاں پر موجود تھا اور وہاں کے جو مندر کے جو لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم سے پراشاسن نے آ کر پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ کا مندر ابھی بنا ہے لیکن اس کو صرف اس لیے گرائے جا رہا ہے تاکہ وہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس بات سے objection نہ اٹھائیں کہ ان کا چھوڑ دیا جبکہ مندر جو ہے وہ قبضے کی زمین پہ تھا جہاں ترلوچن جی مجھے بتائیے کہ یہ کہاں سے ہم کہاں آ گئے ہیں اب یہ اترا کھنڈ ایک ایسا راجے تھا شانتی پریہ راجے یہاں ہندو مسلمان میں نے تو نہیں سنا پشلے اتنے درشکوں میں چھوٹی سی مسلم آبادی ہے کوئی بہت بڑی مسلم آبادی نہیں دیووں کی بھومی کہلائے جاتی ہے اور مانا جاتا ہے کہ دیو بھومی پہ تو سب سے پہلے برابری ہوگی شانتی ہوگی انصاف ہوگا جو عام ہندو ہے اس وقت اترا کھنڈ کا اسے کس قدر ریڈکلائز کیا جا رہا ہے کہ وہ سب کچھ یہ ماننے کو تیار ہے اوما کان جی نے بھی بتایا کہ صرف اس لیے کہ سبق سکھایا جائے مسلمان کو یو سی سی لائے جا رہا ہے حالانکہ دیکھئے کہ جو آزاد پریمی اور پریمکا ہیں جو خود اپنی مند سے جس سے چاہیں اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسا راجہ ہے جہاں لگ بھگ اسمبھب بنا دیا گیا ہے پہلے تو انٹی کنورجن لو لے آئے اس کے بعد یو سی سی کے تحت یعنی خاص کر جو ٹارگٹ پر ہیں وہ انٹر ریلیجس کپلز ہیں دو دھرموں سے آنے والے لوگ جن کے لیے اسمبھب ہو جائے کہ وہ خاموشی سے دو ساتھ میں رہ سکیں شادی بھی نہیں کر سکتے پہلی بار اور دوسرے اگر بنا شادی کے بھی ساتھ رہنا چاہیں تو وہ بھی اسمبھب کر دیا ایسے میں مجھے یہ پوری جو دھرپی کرن کی راجنیتی ہے ہمارے درشکوں کو سمجھائیے کہ یہ ڈیمولیشن کی جو پولٹکس ہے یو سی سی کی پولٹکس ہے انٹی کنورجن پولٹکس ہے موکی منتری نے کہا کہ ہم نے نوے دنوں میں تین سو مزاروں کو ڈھا دیا بڑا سینہ ٹھوک کے وہ اس بات کو کہہ رہے تھے یہ سب کچھ کیسے ممکن ہو پا رہا ہے جی اس میں سب سے پہلے ہمیں جانا پڑے گا پورولا ابھی پچھلے سال انہوں نے پورولا سے شروعات کی پورولا میں کچھ باہار مسلم بھی آپا رہی ہیں تو ہوا کیا تھا کہ ایک لڑکی وہاں کی اور دو لڑکیں گھومنے جا رہے تھے ان لڑکوں کو پکڑ دیا بائی چانس ان میں ایک مسلم تھا بیجنور کا رہنے والا تھا تو اس کو لب جہاد کا نام دیکھ کے جو ہے وہاں بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا گیا ایک پورٹل نے کوئی رات و رات نیوچھا کہ وہ وائرل کر دی اور دوسرے دن یہ جو ہندوٹک کے ٹھیکے دار ہیں وہ پورولا پہنچ گئے پورولا کو ترکاسی جلے میں ہے پہاڑوں کا ایک دور دراز کا چھوٹا سا کس بہا ہے اور پھر وہاں جو کچھ ہوا رات و رات وہاں کے مسلم بیعاپاریوں کو بھاگنا پڑا تو پھر ہم جیسے لوگ بھی گئے وہاں ہستک شپ کیا کسی طرح وہ معاملہ خاند ہوا اس کے بعد انہوں نے کہا مجار جہاد مجاروں کے بارے میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اتراخن میں مسلم آبادی جیسے آپ کہہ رہے ہیں بہت کم ہے پہاڑی چھتروں میں تو کچھیں گاؤں تو ہیں لیکن بہت کم لوگ ہیں تو وہاں کی جو مجار ہیں سڑکوں کی کناریں اکثر آپ کو چھوٹے چھوٹے مندر اور چھوٹے چھوٹی مجاریں کہیں مجاریں کہ مندر تو بہت سارے ہیں تو وہ نظر آئیں گے تو وہ مجاریں بھی جو ہے ہندو ہی بنا رہے ہیں اور کیوں بنا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل میں پہاڑوں میں سواستے سویدھائیں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی نہیں ہیں وہاں کے لوگ ایک جو ہے اوپر کی کسی سکت میں بسواث کرتے ہیں کوئی بیماری ہو گئی کوئی کچھ ہو گیا تو وہ وہ جو جو ہوتا ہے ہماری ہاں بک کیا بولتے ہیں جو چاوالوں سے اور بتاتا ہے کہ تمہیں یہ لگے وہ کہتا ہے تمہیں سید لگ گیا سید لگ گیا یا تو بھوت لگ گیا بھوت لگ گیا تو سڑک کے کنارے یا کسی جگہ پر ایک مندر بنا رہا ہے سید لگ گیا تو آپ مجار میں فلا فلا چیزیں چڑھا دیجئے مجار وہاں ہیں نہیں لوگ بنا دیتے ہیں تو ساری مجاریں ہندوں کے بنائی ہوئی ہے ردر پیاء کے ایک مجار کا میں اداحران دیتا ہوں کہ اس کو جو ہے یہاں کے ایک ہندو وادی ٹھیکے دار نے ٹھیکے دار میں اس کو کہوں گا اس نے بڑا حالہ کیا تھا اور پھر توڑ بھی دیو بعد میں پتہ چلا کہ وہ مجار وہیں کے گاؤں کے ہندوں نے بنائی تھی اور وہاں کے ردر پیاء کا جو بیدھایا ہے اس کا خاص آدمی ہے وہ تو اس طرح پھر انہوں نے مجار جیہاد کیا پھر صاحب یہ یو سی سی لے آئے یو سی سی میں تو یو سی سی میں نیا کیا ہے اٹھارہ سال عمر اور یہ اور سو لیکن کچھ چیزیں ٹارگیٹ ہیں وہاں ایک تو محیران پر ٹارگیٹ ہیں سیدھے محلائیں جو ہے آج آدخیال محلائیں بالکل ان کو پسند رہی ہیں ایک تو یہ اس میں ہے آپ کو اس کے پراؤدھان پڑھیں گے تو دوسرا جو اپنی مرجی سے ساتھ میں رہ رہے ہیں ان کے لیے اتنی ارچنے پیدا کر دی ہیں کی وہ تم رہ رہے ہو تو ریجسٹیشن کو ریجسٹیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے بھائی اس میں کوئی مطلب نہیں ہے اس کے علاوہ ایک اور وہ اس میں ہے کہ یہ لڑکی اکیس سال سے کم ہے تو اس کے ماں باپ کو بھی بتائیں گے تو اس طرح کی وہ یہ بھی وہ کر دیا ہے پھر جو ہے سارا سارا ٹارگیٹ پھر مسلم کومنیٹی ہے یہاں آئے یہاں بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ انہیں لگتا تھا کہ ڈیو سی سی کے آتے ہی مسلمان سڑکوں پہ اُتریں گے ہنگا ماخڑا کر دیں گے وہ ہوا نہیں اب یہ اچانک جو ہے جو بنبھولپورا میں ہوا بلکہ میں سن رہا تھا کہ کسی ٹی وی چینل نے پتہ نہیں میں تو دیکھتا نہیں ہوں کسی نے بتایا بھی ہے کہ دیکھو ہے ڈیو سی سی پاس ہونے کے اتنے گھنٹے بعد ہی بنبھولپورا میں یہ ہو گیا تو اس طرح کا ہو رہا ہے جہاں تک نجول بھومی کا سوال ہے میں آپ کو بتا دوں کہ آدھا حل دوانی ہی نہیں آدھا سے زیادہ حل دوانی اور پہاڑ کا زیادہ تر حصہ جو ہے نجول بھومی میں ہے تو آپ سب کو کس کس کو ہٹا ہو گے بھائی دوسری بات یہ ہے اس میں کی جو ٹائمنگ کو لے کے بڑی بات ہے چار بجے آپ جا رہے ہیں چار بجے کیوں جا رہے ہیں ایسی کاروائیں صبح ہوتی ہیں پھر ایک سوال یہ بھی ہے میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ یہ جمین تو خالی کر رہا تھا نگر نگم پچھلے سال کہہ رہے تھے یہ ریلوے کے جمین ہے ریلوے کا دعویٰ ہے کہ بندھولپورا جو ری جو پوری بستیاں یہ ہماری ہے اسی کو لے کے یہ پچھلا سال والا ماملہ تھا ہائی کوٹ نے آدیس دیا تھا بستی کو گرانے کا بلڈوزر لگ گئے تھے سپریم کوٹ نے پھر تسٹے دے دیا اب نگر نگم کہہ رہا ہے اسی کی جب اسی بندھولپورا میں یہ جمین اب نگر نگم کی ہوگی یہ جمین کس کی ہے پہلے تو یہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے دوسرا ماملہ یہ ادھیکاریوں کو لے کے جیسے لکھیڑا جی نے بھی ابھی کہا عام طور پر ایسے ماملوں میں سسپینٹ تو یہ لوگ نہیں کریں گے لیکن وہاں سے ہٹا ہو تو سہی ان کو جو وہاں کی ڈی ایم ہیں جو وہاں کے ایس ایس پی ہیں ان کو آپ ہٹائیے تو سہی وہاں سے ہٹا دو کسی اور کو لگا دو وہ بھی نہیں کریں گے اور ایک انٹیلیجنس ریپورٹ کی ابھی لکھیڑا جی بات کر رہے تھے ہم بھی بار بار یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ انٹیلیجنس ریپورٹ کچھ تو رہی ہوگی آپ کو ہے کوئی تھی انپوٹ رہی ہوں گے سیدھی چلے گئے آپ تو اب پتا چل رہا ہے کسی پورٹل نے جو ہے باقاعدہ وہ انٹیلیجنس ریپورٹ جو تھی اس کی سکرین سوارٹ بھی ڈالا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہاں ایسا ہو سکتا ہے پہلے سے دیکھنا ہوگا مسجد میں پویتر کتاب ہے یا نہیں یہ پتا کرنا ہوگا یہ پویتر کتاب وہاں ہے اس ریپورٹ میں لکھا ہے تو پہلے سمبان کے ساتھ اسے نکال کے پھر توڑنا ہو یہ ساری بات ہیں لیکن یہ کیوں عمل نہیں کیا یہ بڑے سوال ہے اور ہم نے ہم نے کہا ہے کہ بھائی اس کی جو ہے انہوں نے آج مجسٹریٹ جانچ کے آدیس دیئے ہیں لیکن ہم مجسٹریٹ مجسٹریٹ جانچ بھی کریں گے کمیشنر کماؤں یعنی کہ پرشاسن کے ہی حصے وہ کیا ریپورٹ دیں گے وہ پہلے تو دیں گے نہیں دیں گے بھی تو وہی لیپاپ ہوتی ہے ہم نیایک جانچ کی مانگ ہم نے رجیپال سے آج کیا کہ اس کی نیایک جانچ کرا ہو کسی ریٹائیٹ جد سے یا موجودہ کے جد سے ان سے جانچ کرا ہو یا ان کی نگرانی بھی جانچ کرو جادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے لیکن مجسٹریٹ جانچ تو یہ لیپاپ ہوتی والا معاملہ ہے پھر حال اس کی تھی ہے کماؤں کے باخری سوال آپ سے مجھے بتائیے کہ اب آم شہری کیا کرے آخر اگر ستہ کے تمام جو پوری مشین کے سارے اوزار اس کے سارے پرزے اگر ایک آم شہری کے آم ناغرک کے بلکل جو ایک شکتی وہین ناغرک ہے جس کے اوپر ٹارگیٹڈ حملہ ہو رہا ہے آخر وہ کیا کرے گا ہے اس میں وپکش کی بھومی کا کیا دیکھ رہے ہیں جو بھی کچھ سے وہ سوسائیٹی میں تھوڑے بہت لوگ ہیں وہاں اپنی آواز تو کم سے کم سنا رہے ہیں چاہے وہ UCC کے اوپر میں دیکھا کہ محلہ سنگٹروں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا یہ ابھی جو بدھیجیو نے کیا لیکن ان کے پاس تو کوئی سٹیٹ پاور نہیں ہے ایسے میں کیا کیا جایا دیکھیں بیسک یہ ہے کہ ایک طریقے سے تو جس طرح سے یہ ہوا ہے اس کے لیے ایک چیز یا ایک جو کو کہتے ہیں نیدان کی پوڑیا کوئی ہے وہ میرے پاس تو نہیں ہے نیدان کی پوڑیا لیکن ایک بات بتا رہا ہوں کہ اس میں ملٹیپل ایفرٹ کرنے پڑیں گے اس میں تدکال judicial intervention کی بات کرنے پڑے گی نمبر ایک بات نمبر دو جو سیبل سوسائٹی ہے جو پیس قائم کرنے کے لوگوں میں بھروسہ قائم کرنے کے لیے وہ اس کے پریاس ہونی چیز سیبل سوسائٹی کے دوارہ نمبر تین وہاں پر status کو جو وہاں تدکال وہاں پر سانتی بحال کرنے کے لیے ان پرساسنک ادھیکاریوں کو سب سے پہلے وہاں سے ہٹایا جائے کیونکہ وہی دوسی ہیں وہی دنگا فساد کرنے میں جنہوں نے بے کووی میں موکتا پون ڈنگ سے یا اپنے آکا کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ آپ نے اوپر سے بیدان سوا میں یو سی سی پاس کر لیا تو دوسرا یو سی سی ہم یہاں سے شروعات کرتے ہیں تو یہ جو یہ جو یہ جو اوفیسر ہے یہ اوفیسر جو پبلک سرونٹ ہے انہوں نے تو پوری جو ان کی جو آچار شہیتہ ہے اپنی جو رول کنڈکٹ سرویس کے جو کنڈکٹ اس کا والیسن کی ہے اس لئے میں نے بولا کہ ان کو سسمنٹ کرنا چاہیے کیونکہ آپ لوگ سیو ہیں آپ مالک نہیں ہیں سماز کے آپ آپ کو سیلری اور تنکھا اور پد اس لئے دیا گیا ہے کہ آپ جنتا کی سیوہ کریں آپ ایک عوید عوید ڈھنگ سے بینہ کسی جس کو کہتے ہیں بید آرڈر کے آپ وہاں بلڈوجر چلانے کیلئے آپ چلے گئے اور سیدھا آپ نے گولیاں چلانے شروع کر دی کوئی یہ کوئی کس سماز ممجید رہ رہے ہیں کہ آپ نرمتہ سے لوگوں پر ٹھیک ہے آپ نے پربوک پربوک کرنے کی کاروک کس نے کی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پربوک کس نے کیا پربوک پولیس پرساسنہ اور نگر نگم کی مصینری نے کیا یہ پربوک لوگوں نے نہیں کیا آپ وہاں گئے وہ لوگ تو نہیں آئے آپ کے نگر نگم میں پردرسن کرنے تو سوال یہ ہے کہ پہلے تو جب تک سرکار کو اگر ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ سرکار جاج بھی کرے اور پولیس کار روائے پولیس جو ادھکاری ہیں وہاں کے اس ایس پی ہیں وہاں کے ڈسٹرک مزی سٹیٹ ہے اس پر کار روائے نہ ہو یہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتے آپ نسبکس جانچ آپ کرنا چاہتے ہیں پرساسن اگر نسبکس جانچ کی بات کر رہا ہے اگر ان کو ہٹائے بینا یا ان پر کار روائے کیے بینا کوئی بھی نسبکس جانچ ڈھکوصلہ ہے میں یہ مانتا ہوں ساپ طور پر اور یہ 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 لپا پوتی کرنا ہے کہ ہم نے جانچ بٹھا دی اور مجسٹیٹی جانچ مجسٹیٹ کس کا ہے آپ کا مجسٹیٹ ہے پاوری کا کمیشنر ہے وہ جانچ کر رہا ہے وہ کون بات کیا بتائے گا وہ مکہ منتری جو ڈکٹیشن دے دی ہیں وہاں جا کر کے مکہ منتری ملے پولیس والوں سے جلے گھائل پت پولیس والوں سے ملے کیا جو منورٹی کمیونٹی کے جو گریب لوگ ہیں جن پر بے ہم کوئی بھی آدمی جاتا پتھر تو اگر ہم بھی جا رہے ہوتے تو ہم پر بھی لگتا پتھر ہمارا سر بھی پھوٹتا تو کیا آپ اگر راجے کا مکہ منتری ہیں اور راجے کا پرتنیدی ہے وہاں کے سیڈی جن ناغرکوں کا پرتنیدی ہے تو وہ ان گھائلوں کو بھی تو دیکھے جائے ان کی بھی تو مرہم لگانے کی کوشش کریں تو آپ آپ اس طرح کا ماحول پیدا کر رہے ہیں کہ کوئی مدرسہ ہے وہ پوجہ ہوتی ہے اور یہ پوجہ یہ نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنا کوئی گھنڈا گردی کا کام ہے نماز پڑھنا تو اچھی بات ہے نا آپ اچھے کاموں کیلئے نماز پڑھنا ہے آپ بہت سارے مسلم ہمارے دوست ہیں وہ نا روزہ رکھتے ہیں نا نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہم ان کو مارنا پٹنا شروع کردیں بہت سارے ہندو لوگ ہیں وہ مندر نہیں جاتے نا برت رکھتے نا پوجہ پارٹ کرتے ہیں بھگوان میں بھی سواس نہیں کرتے ہیں تو یہ آجادی ہمارا ہمارا ملک اس لیے تو جانا جاتا ہے کہ یہ ڈیابرسٹی کا ملک ہے یا ہندو مسلمان سکھ عیسائی یہ سارے لوگ عتیت سے سانتی آمن چین اور بھائی چارے کے ساتھ رہ رہے ہیں تو بھائی چارہ اور سانتی آمن چین کی جو جو بسات ہے اس کو ڈسٹرپ کون کر رہا ہے کس لیے آپ چناؤ کے لیے سب کر رہے ہیں پچھلے سال کس نے یہ ساری چیزیں کیوں آپ کے جو لوگ ہیں برے راج میں آپ کی آپ کے پاس چونکہ مسلم رہی ہے سرکاری مسلم رہی آپ کے پاس ہیں دنگا فساد کرنے والے دنگا ہی آپ کے پاس ہیں پرشاشن کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جو جو بھارتے جنتہ پارٹی کے ایکٹیویس ٹائپ کے لوگ ہیں اب یہ جو یہ جو افسر جو بھی افسر ہے نگر نگم کا یہ تو یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پارٹی کا کارکر یہ تو کارکرتہ ہے یہ کوئی لگن رہا ہے اس کو سرکاری کھا جانے سے ٹیکس پیر کے پیسے سے تنکھا ملتی ہے تو یہ جو غیر جمعیداری آپ ایک پاود پیدا کر رہے ہیں ادھکاریوں کی چاہے اترا کھڑنے چاہے مہرولی ہو چاہے باقی جگہ ہو یہ خطرناک ہے اس کے دوسپرنام بہت خطرناک ہوں گے اور اگر آپ کو یہ دیکھیں یہ زیادہ دن تک نہیں چلے گا آپ لوگوں کو ماریں گے آپ اس کو پروک کریں گے وہ بھی کام کرے گا آپ تارگیٹ کس کو کریں گے یہ 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 دنیا کا یہ دنیا کا یہ تو پورا دنیا کا درسن ہے کہ جہاں جہاں آپ تارگیٹ کریں گے لوگ ریٹی لیٹ کریں گے لوگ اس کا بدلہ لے آپ ایسی صدیہ کیوں پیدا کر رہے ہو کیوں آپ لوگوں کو ایسی اکسا ہوئے پرون کارروائی کر رہے ہو کہ لوگ بدلہ لینے کے لئے آپ پہ پتھر پھنگے پتھر لے کے پتھر لینے لوگ آئے آپ نے جب ابھی طریقے سے بینہ کسی آرڈر کے آپ نے کسی کے اسکول کو مدرشے کو جہاں گریبوں کے بچے پڑھائے جاتے آپ دماغ سے تک استعمال کیجئے جہاں تک آپ نجول کی جمینیاں جو بھی جمین کی بات ہے میں ایک بات بتا رہا ہوں میں چمولی میں میں چمولی گڑھوال میں میں نے پڑھائی کیے آڑی میں میں پیدا ہوا ہوں تیری گڑھوال رسی کے ذہرہ دون پورا اتراخن کے چپے چپے میں میں گیا ہوں میں کوئی مسجد یا کوئی مندر میں تو ایک نرپیکس بات کر رہا ہوں کوئی کوئی کس کی جمین پر میرا کئی جمین ہے یا بھٹ جی کی کوئی جمین ہے کیا اس پر مندر بنایا انہوں نے سارے مندر سارے مسجد سارے نجول کی جمین پر سرکاری جمین پر بنے ہوئے سارے تو آپ ایک ادیہ دیش لے کے آئیے order لے کے آئیے پورے دیش میں آپ اتراخن کے لئے کیوں لے کے آئے پورے دیش میں جہاں جہاں سرکاری جمین اور نجول کی جمین پر دھارمی کسٹل بن رہا ہے آپ ایسا سا یہ cut and paste کیوں کر رہے ہیں کہ ہلدوانی کے لئے بھنپول پولا کے لئے الگ نیم ہے چمولی کے لئے الگ نیم ہے پرولا کے لئے الگ نیم ہے مہرولی کے آپ پورے دیش میں ادیہ دیش لے کے آئیے اور نپٹا دیجئے سب کو دوسری بات کیا ہے کہ یہ جو مجار اگرا ہے یہ یہ جو ہمارے علاقہ ہیں وہاں گوجر جو یہ جو ہوتے نا یہ گھومنتو جاتی ہے گوجروں کی یہ انہوں نے کیا ہے کہ میں دو 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 میں نے یہ کہیں رہے وہاں سے دو میں نے اپنی بیڑ بکری بچ بک خچر گھوڑے جو بھی ان کے ساتھ ہوتے وہ وہاں چلے جاتے وہاں پر دھارمی آپ نے وہاں پر رہتے ہیں وہاں پر مندر بنا دیتے ہیں ایسا کیوں آپ لوگوں کو گریب لوگ کو تارگیٹ کر رہے ہیں اس سے آپ کو کیا ملنے والا ہے بورٹ ملیں گے کب تک آپ ستہ اس طرح سے اس طرح سے لوگوں کو اکسا کر کے تارگیٹ کر کے کب تک آپ ستہ حاصل کروگے اور یہ ستہ کہیں سب کچھ ہے جی جی بلکل بہت بہت شکریہ اوماکان جی آپ کا تلوچن جی آپ کا بھی شکریہ اور آخری ایک سوچ کے ساتھ میں درشکوں کو سوچ چھوڑ جانا چاہتی ہوں کہ آپ یہ سوچ یہ جس کو ٹارگیٹڈ حملہ کہہ رہے ہیں ہمارے دوروں مہمان جو اترا کھنڈ سے ہی جن کا سمبند ہے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے ان بچوں کو جو انات بچے ہیں بچوں کو ان مدرسوں میں رکھا جاتا ہے جن کا ویسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اب ان بچوں سے ان کی روزی روٹی چھین لی گئی ان بچوں سے ان کا گھر چھین لیا گیا ان بچوں سے ان کی پڑھائی لکھا ان کی چھین لیا گیا بہت شکریہ آپ سبھی مہمان ہوگا دوائر کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سوطنت پترکاریتا کی آردھک مدد کرنے کے لیے دسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر جائیں اور اپنی راشی چنیں